میں میر جعفر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جب تک آپ نے متعلق نہ کیا ہو کسی تاریخی شخصیت پر تب تک اپنی رائے پیش کرنا فضول ہے لیکن میر صادق کے بارے میں میں کچھ فرمانا چاہتا ہوں پچھلے سال جب ابھی عمران خان صاحب کی حکومت موجود تھی تب میں نے ٹیپو سلطان اور ان کے والد کے بارے میں لکھی ہوئی ایک کتاب پڑھی تھی کتاب کا عنوان ہے شیرِ محسور ٹیپو سلطان شہید ہم بک کارنر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو آج کے کارینِ کرام کے لیے شائع کیا کتاب ایسے شخص سید میر حسن کرمانی نے لکھی ہے جو ٹیپو سلطان کی ملازمت میں تھا اور اس نے ایک کتاب ٹیپو سلطان کی شہادت کے آٹھ سال بعد لکھی تھی میر صادق ایک گدار تھا بے شک لیکن گلتی سراسر ٹیپو سلطان کی تھی کتاب پڑھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان کو وہ مسلسل گمراہ کرتا رہا اس کی گداری بہت پہلے آیاں ہو چکی تھی لیکن ٹیپو سلطان اسے ماف کرتا رہا وہ معذول تھا لیکن پھر بھی ٹیپو سلطان نے اسے دیوان کے عدے پر فائز کیا جس پر کتاب کے مترجم صاحب اپنے ہواشی میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو کی اکثر ناکامیہ محض گلت آدمیوں کے انتخاب کا نتیجہ تھی صفحہ نمبر 488 یہ بات بڑی واضح ہے کہ ٹیپو کو اس کی شرارتوں کا پہلے سے پتا تھا لیکن وہ نرم دلی کا مظاہرہ کرتا رہا خیر اس نرم دلی سے پریز کرنا چاہے جس میں آپ کا اور پوری قوم کا نقصان ہو لیکن میر صادق نے ٹیپو سلطان کو کیسے گمراہ کیا ملائزہ ہو مصنف کے الفاظ میں میر صادق کی کارستانیاں یہ میر صادق شخص نہایت کینا توز و مردم آزار تھا چنانچہ مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی اس نے اکثر عمر اخوانین کو جو مخلص و قدیم خیرخوا تھے جھوٹے الزمات لگا کر قتل و گارت کرا دیا صفحہ نمبر 489 مزید مصنف لکھتے ہیں کہ امرائے دربار اور سرداران لشکر نے بارہا اس بدذات کی تقریبی کاروائیوں سے سلطان کو متعلق کر دیا لیکن سلطان یہ سب کچھ سن کر اور جان کر بھی اس کی بدہ مالیوں سے اگماز برتتے رہے بلکہ الٹس کو روز افزوں شہانہ انایت سے نوازتے اور اس کی بدہ مالیوں کی پردہ پوشی کرتے رہے ممالک کے محروسہ اور رونما ہونے والے واقعات ریایا کے حالات اور سرکاری دفاتر کی خبریں سلطان تک نہیں پہنچاتا تھا اور ان کو ہمیشہ حقائق سے بے خبر رکھتا تھا صفحہ نمبر 495 ٹیپو سلطان کان کے اتنے کچھے تھے کہ خیر آپ خود پڑھیں اور سنیں مصنف کیا لکھتے ہیں سلطانت ایک خدادات کا آخری اہد تھا سلطان کو چند بدخواہوں نے ایسا مگالتہ دیا کہ انہوں نے بعض جاہلوں کو کلام پاک کے عثمانی رسمل کا تبدیل کرنے پر مقرر کر دیا یہ جرت اس سے پہلے عرب و عجم کے کسی سلطان کی نہ تھی نہ اس کی تجویز کسی عالم و فاضل و محدث نے کبھی کی صفحہ نمبر 504 آپ نے یہ سب سن لیا اور پڑھ لیا اب آتے ہیں آج کی میر صادق کی جانب اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اتنی گلتیوں گلت فیصلوں کے باوجود ٹیپو سلطان نے آخر میں جس طرح جامع شہدت نوش کیا اس کی مثال ہی کوئی نہیں دیدہ دلیری کی ساتھ وہ دشمن سے جا ٹکرائے جان کی بھیق نہیں مانگی یوٹرڈ نہ لیا میجر ریٹائرڈ خورم حمید روکڑی اور فیصل واروڈا ابھی چند دنوں پہلے ہی تحریک انصاف سے نکالے جا چکے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہونے جا رہا ہے وقت نے اس کی بات کو صحیح ثابت کیا کیونکہ کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی اور موقف ہوئی نہیں سکتا جو جماعت کے قائد نے کہا اسے بغیر چونوں چرا کے قبول کرنا ہوتا ہے ورنہ گئی آپ کی جماعت کی رکنیت بے شک آپ نے بتیزی بھی نہ کیو بے شک آپ نے جماعت کو اپنے کئی سال دیو یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی اور اسے کہتے ہیں انصاف پر مبنی جماعت کا رویہ اور دوسرا پھر جماعت کے سوشل میڈیا کے مجاہدین جو آپ سے کریں گے اوف توبہ اس مہینے ان دو شکسیات نے موتدد انٹرویوز دیا اور سارے انٹرویوز کا لبے لو باب یہی ہے کہ عمران خان کے ایڈگیت سامپ اور کیڑے موجود ہیں جو انہیں سیاسی موت کی جانب دھکیل رہے ہیں دونوں شکسیات کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سالس کا قدار دہ کرنے کی کوشش کی اور خان صاحب کو باور کرایا کہ اس جگڑ نہ چلیں لیکن دونوں کہتے ہیں کہ خان صاحب نے دونوں کی نا سنی اور غلط مشیروں کے غلط فیصلوں کو ترجی دی خیر وقت بتائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط لیکن توجہ طلب فیصل وافڈا کی یہ بات ہے جو انہوں نے نیا پاکستان جیو ٹی وی کے پروگرام پر کی شہزاد اقبال کو انہوں نے 28 اکٹوبر 1222 کو یہ انٹرویو دیا جب ان کی جماعت کی رکنیت موتل کی گئی وافڈا صاحب نے کہا خان صاحب نہ ٹوٹر دیکھتے ہیں نہ تفصیل سے خبریں دیکھتے ہیں بڑا آدمی ہے بڑا لیڈر ہے اس کو مشیر صلاح دے رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ یعنی موصوب کی خود کی کوئی تحقیق نہیں بس جو اگرد لوگ کہہ دیتے ہیں وہ مان جاتے ہیں 35-45 والا بھی قصہ ایسے ہی بنا کسی نے کان میں آکے با کے انہوں نے مان لی بعد میں کہا سیاسی بیان ہے عمران خان صاحب کا کہنا ہے میں جتنا مگر کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا میں نے یاد پچھلے مضبون میں امریکہ کے بانیوں میں سے ایک اور صدر دوام امریکہ کا ذکر کیا تھا جان ایڈمز ان کے بارے میں ان کے سوانے نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ امریکہ کے صدر بنے تب وہ ہر چیز پڑھتے جو انہیں بھیجی جاتی مکمل لگن کے ساتھ موتدد اکبارات کا متعلق کرتے ستر کی تعداد میں خطوط وہ لکھتے مختلف محکموں کے سربراہان کو جب وہ دفتر نہیں آتے تھے جن میں سے اٹھائیس کتوط ان کے سیکیٹری آف سٹیٹ کے لیے ہوتے تھے سفر نمبر پانچ سو چھبیس جان ایڈمز ڈیویڈ مکولا سائیمن این شوستر نیو یورک اصل لیڈر خود تیکیہ کرتا اور آج کے دور میں جب انٹرنیٹ اور ٹی وی نے موتدد اور مستند ذرائے آپ کو موہیا کیے ہیں ایسی کتابیں آپ کی دستی ریس میں کر دی ہیں جن کو خریدنے کے لیے ماضی میں کئی میل سفر کرنا پڑتا تھا آپ جب اپنے چمچوں کے مرونے منت ہوتے ہو خبر اور حقائق کے لیے تو پھر کہاں سے بنے گی مدینہ کی ریاست اور نیا پاکستان گانے ہی بن سکتے ہیں کہ جب آئے گا فلان تو بنے گا نیا پاکستان یا یہ کہ تبدیل ہی آئی رہے اور پھر آپ کے اٹھگر بیٹھے میر صادق آپ سے کیسے پہچانے جائیں گے میر صادق تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے گمراہ کرتا رہتا ہے پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اللہ ہمیں عقل و شعور دے آمین